ہیلو فرینڈس سلام علیکم کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے تو یار آفٹر آل لونگ ٹائم ہمارا آ رہا ہے دوبارہ ویلوگ تو یار مسروفیت بہت زیادہ تھی اس وجہ سے ہم کوئی بھی نہیں ویڈیو یا ویلوگ نہیں بنا پا رہے تھے چھوڑ ویڈیو میں لگاتا رہا ہوں ہوں پر انشاءاللہ آپ سے میں سوچ ضرور رہا ہوں کہ ڈیلی ویلوگ کی طرف آؤں تو آپ نے کمنٹ میں مجھے بتانا ہے کہ میں ڈیلی ویلوگ کروں کے نہ کروں باقی یار انسٹاگرام آئی ڈیا میری اس پر جا کے فولو کریں میری ڈیلی گروٹین چھوٹی موٹی شوریاں ادھر میں لگاتا رہتا ہوں وہ بھی آپ جا کے فولو کریں اور باقی آپ کا پتہ ہے کہ ہم صرف جمعہ مصروف ہوتے ہیں دکان پہ شوپ پہ تو آج جمعہ انشاءاللہ آج کوئی اچھا بلوگ کریں گے ایک بج رہے جمعہ کا ڈائم ہو رہا ہے جمعہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں ابھی میں ریڈی ہو گیا تو یہ دیکھنا چھوٹکے بھی آگے ریڈی ہوتے ہو گے ریڈی تو ٹائم ٹائم ابھی ہو گیا جی بارہ بچ کے چھالیس منٹ اور جمعہ کو رہ گئے ہیں صرف چھوڑہ منٹ وہ بھی تیار شہر ہو لیں اتر بغیرہ لگا لیں یہ میں نے نا ایک اور مگوایا تھا مسکل محل کا گلافے کعبہ اس کی فریکنس اچھی ہے پہ لاشنگ اتنی نہیں ہے چلیں ابھی ہم ریڈی ہو گیا جاتے جمعہ پڑھنے کے لئے اچھا جی ابھی ہم گھر پہنچ گیا جمعہ پڑھ کے اور ساتھ اپنے فرائنان بھی لے ہیں بہت مزے دیکھتا ہے ہماری ہر جو میں گروتین مونے ہی زیری ھو آپ؟ بیٹے گڑے کے دارے مت آتا ہوں بیٹے، زیادہ میٹ رہا ہے ہمارا ماچہ میں آئں ہیں دیکھیں کسان بیٹے رکھا بیٹے آپ آئیے فیلال یہی ہے بھائی کہو وہ آئیے زبردست کود ہو گیا آئیے نا درگیاں تھے اسلام علیکم آج ہم نے گرم قرآن خانی کا پروگرام رکھا تھا فلسطین کے مسلمانوں کے لیے غزہ کے مسلمانوں کے لیے حماس کے لیے ان پر جو ظلم زیادتی اسرائیل اور امریکہ ملکل کر رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ سے درخواست کی قرآن پاک پڑھا سورہ یاسین کی تلاوت کی اور اس کے بعد کاری شاہبان نے گرمے دعای خیر کی جس میں فلسطین ہم کے مسلمانوں بہنوں بھائیوں خصوصی طور پر بچوں پر جو ظلم ہوا ہے جو تقریباً دس ہزار کے قریب شہید ہو چکے ہیں اور پوری دنیا کی نظریں اسلام کی نظریں دنیا کی نظریں ان پر لگی ہے پر کوئی بھی ان کی مزد کرنے کو اس طریقے سے تیار نہیں ہے جس طریقے سے ہونی چاہیے میری درخواست ہے پاکستان کے حکومت سے بھی کہ وہ توجہ کرے ان مسلمان بھائیوں پہ کمیڈ ساہر کوئی دے رہا ہے اور باتیں ہر کوئی کر رہا ہے لیکن ان کے لیے جو کرنا چاہیے ہمیں وہ ہم نہیں کر رہے اللہ پاک ہمیں حدیت دے اللہ پاک ہم پہ رحم کرے کرم کرے کہ ہم ان کی اس طرح سے مدد کر سکے جس طرح ان کا حق ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ مسلمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں پر افسوس ساتھ افسوس اور ہم نے گھر میں قرآن خانی ان شہدہ کے لیے رکھی جو اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں مسلمان بچے بچیاں ماں بہنیں بیٹیاں بزرگ بھائی ان کے لیے قرآن خانی کا یہ صدی اللہ تھا اور ان کے لیے دعائے خیر کی اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے ان کو ان شہدہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے اور اللہ پاک ان پر آسانیاں فرمائے یا اللہ تو غیبی مدد فرما فلسطین کے مسلمانوں کی حماس کے مسلمانوں کی یا اللہ جس طرح وہ اپنے بچے شہید کروا رہے ہیں کافروں سے اور یہ مسلمان ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ رہا کہ کس طرح ظلم اور زیادتی کی داستانے رقم ہو رہی ہیں اور یہ ڈر رہے ہیں مسلمان کافروں سے یا اللہ تو ان کو طاقت حمد اتا فرما کہ یہ ایٹمی طاقت ہونے کے ناتے اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کر سکیں ان کی مدد کر سکیں یا اللہ ان پر خاص رحم فرما آمین سمم آمین آج کا بھی لوگ بس اتنا ہی تھا آپ بھی اپنے گھروں میں دعا کیجئے قرآن خانی کروائے مظلوم فلسطینیوں کے لیے اللہ اس قوم کو ہدایت دے یا ان کی مدد کر سکے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں جتنا ہو سکے اس سے زیادہ لائک کریں اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ ویڈیو کو لائک کریں تو یوٹیوب اور پرموٹ کرتا ہے ویڈیو آگے سے آگے اور لوگوں میں پہنچاتا ہے اس سے ہمیں صرف اتنا فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ اور جو باقی ہمارے دیکھنے والے وہ بڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہماری یوٹیوب فیملی زیادہ ہو سکتی ہے یہ سپورٹ آپ نے کرنا ہے ہمیں ہم تو آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں پر یہ جو سپورٹ وہ آپ نے کرنا ہے ہمارے لیے اور باقی آج کی ویڈیو بس اتنی سی تھی اگر آپ کو پساندہ ہے تو لائک یار ضرور کریں ضرور کریں ضرور کریں لائک کر دیں فولو بھی کر دیں اچھا سا پیار سا کر دیں اوکے بھائی اللہ حافظ آپ کو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو میں